تیلنگانہ میں وائرل فیور اور چکن گنیا کے مریضوں کی تیدات میں ہو رہا ہے اضافہ تیلنگانہ میں موسمی امراض اور خاص طور پر وائرل فیور کی کیسز میں تیزی سے اضافہ کا رجحان دیکھا جا رہا ہے گزشتہ چند دنوں میں ڈینگو اور چکن گنیا کے مریضوں کی تیدات میں اضافہ ہوا ہے سرکاری عادت و شمار کے مطابق آگست کے اختتام تک ڈینگو کی کیسز کی تیدات 6400 سے زائد ریکارڈ کی گئی ہے احتیداروں کے مطابق دس اضافہ ڈینگو سے زیادہ متاثرہ پائے گئے ہیں جن میں ہائیڈرباد، سوریا پیٹ، میرچل، ملکاج گری، کھمم، نظمباد، نلگنڈا، رنگریڈی، جکتیال، سنگریڈی اور ورنگل شامل ہیں ریاست میں 111650 سیمپلز کا ٹیسٹ کیا گیا ہے جس میں 6405 ڈینگو پوسٹی پائے گئے ہیں ریاست میں ڈینگو کی شرح 5.7 فیصد درج کی گئی ہے محکم سہت کے جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق ایک ہفتہ خبل تک ڈینگو کے مریضوں کی تعداد 5.372 بتائی گئی تھی احتیداروں کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیسز کی تعداد میں کمی ہوگی حکام کے مطابق جاریہ ماہ ڈینگو کے کیسز کی شرح میں کمی درز کی جائے گی جاریہ سال ڈینگو کے علاوہ چکن گنیا کے کیسز بھی زیادہ پائے گئے ہیں 31 آگست تک 3614 سیمپلز کا ٹیسٹ کیا گیا تھا جس میں 178 کیسز چکن گنیا کے پائے گئے ہیں گزشتہ ہفتے یہ تعداد 152 تھی حکام کے مطابق ریاست میں ملیریا کے بعض کیسز بھی منظر عام پر آئے ہیں اور 31 آگست تک 23 لاکھ سیمپلز کا ٹیسٹ کیا گیا ہے جس میں 200 پوزیٹیف پائے گئے محکمی سہت کے اہدداروں کی جانب سے گھر گھر پہنچ کر فیور سروے کیا جا رہا ہے تاحال 4 لاکھ سترہ ہزار چار سو تین تیس مکانات کا سروے کرتے ہوئے بارہ لاکھ ستیتر ہزار دو سو چوریسی افراد کا معینہ کیا گیا ہے وائرل فیور کی کیسز 6152 پائے گئے ہیں اہدداروں نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کولرز اور کنٹینر سے پانی خارج کر دے اور مچھروں کی افضائش کو روکنے کے لیے اقتماد کریں ماہرین نے بائرل فیور کے سلسلے میں بچوں پر خصوصی توجہ کا مشورہ دیا ہے اور کہا کہ بچوں کو مکمل لباس زیبتن کرایا جائے تاکہ وہ مچھروں سے پچ سکے بچوں کے لیے مچھردان اور دیگر متبادل آشیہ کا استعمال کیا جائے مکانات میں پانی جمع ہونے کی صورت میں مچھروں کی افضائش کا خطرہ رہتا ہے اسی دوران وزیر سہر دامودر راج نرسیمہ نے اہدداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ وبائی اور موسمی امراض کے بارے میں عوام میں شعور بیداری کے یہ خصوصی مہم چلائے تاکہ ریاست میں موسمی بیماریوں کی روک تھام کی جات سکے تاکہ ریاست میں موسمی بیماریوں کی روک تھام کی